دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں دنیا کا کوئی بھی شہر ہو ظلم کے خلاف اہل اسلام ہمیشہ سینہ سپر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردانہ حملہ ناکام بنانے والے سیکیورٹی گارڈز کی جہادت بھی اسی عزم و حوصلے کا تسلسل ہے یہ وہ ہیروز ہیں جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور انہی چار شہدہ میں سے ایک شہید خدا یار خان کے اہل خانہ سے ملوا رہی ہیں ہماری پروڈیسر انیزہ فاطمہ چل کر دیکھتے ہیں سٹاک ایکسچینج حملے میں شہید ہونے والے جابازوں کو قوم کا سلام آج میں جس شہید کے گھر موجود ہوں خدا یار شہید کے جنہوں نے سینے پہ گولی کھائی لیکن دفاع وطن کو ناقابل تسقیر بنا دیا آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وطن دشمنوں کو دکھایا جا سکے کہ جانے والوں کے بعد بھی لوائقین آج بھی یہ عظم یہ خوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ نچھاور کر دیں گے پہلے ہم نے آپ کو جس فیملی سے ملوایا تھا افتخار واحد کا گھرانہ افتخار واحد وہ سیکیورٹی گارڈ کے جن کا تعلق زلالوردیر سے تھا اور اس حملے میں شہید ہوئے آج جس جاباز کے گھر پہ ہم ہیں ان کا تعلق بھی لواردیر سے ہے خدایار خان شہید ان کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے ان کا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے ہم تازیت پیش کرتے ہیں سما کی طرف سے سات سے آٹھ کی ٹیم کی طرف سے آپ اور آپ کے اہلے خانہ کی خدمت میں اس دن کیا ہوا تھا والے جب گئے تھے آپ سے ملاخات ہوئی تھی اور پھر اس حملے کی اطلاع آپ لوگوں کو پھر کیسے ملی ابو تو صبح جاتے تھے صبح فجر کی نماز کے بعد وہ ڈیوٹی پہ جاتے تھے اور اس نے ہمیں نماز کے لئے اٹھایا ہم نے نماز پڑھی اور پھر ہم سو گئے اور پھر تقریباً مجھے دس بجے دوست کی کوئل آئی کہ پاکستان اسٹریکس چینز پر حملہ ہوئے اور آپ ابو کو فون کرے ابو سے معلومات کرے تو میں ابو کا نمبر ٹرائے کر رہت ابو کا نمبر ایک نمبر بند آرہت اور دوسرے نمبر پہ جب ہم نے ٹرائے کی تو وہ پہلے کوئی اٹھا رہا نہیں تھا اب کسی نے اٹھایا تو اس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ آپ کے والد کو گولی لگی ہے اور آپ ہسپیڈل چلے جائے جنہ یا سیول چلے جائیں تو پھر اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم چلے گئے سیول تو وہاں پہ پتکیا تو اس کو سیول تارما میں شفٹ کیا تھا اور پھر آپریشن کے دران خون کی بھی ضرورت تھی حالانکہ ہم نے سب کچھ بلکل اچھی طریقے سے کیا تھا انہوں نے بھی اپنی کافی کوشش کی تھی میرے اببو شہید ہو گئے میرے اببو تو تقریباً پندرہ سولت سال سے سیکورٹی گاڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہے اور یہاں پہ پاکستان سٹیکس چین میں اس کا تقریباً ڈائی سے تین سال ہوئے تھے اور ہم بس ہم سات بہنبائیوں کو ما شاء اللہ ہمارے ماباپ نے حافظ قرآن بنایا اور اس کی یہی خواہش تھی کہ ہمیں وہ دینی تعلیم دے سکے اور اس کی تنخواہ بھی کافی کم دی لیکن بس گزارہ ہوتا رہا اور ابھی تو لاکڈاؤن میں بھی وہ کافی دن پیدل جاتے تھے کیونکہ بسے وغیرہ ساری بنتی بہت مشکلات کو کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اس کے باوجود میں میرے اببو نے اپنی ڈیوٹی کی اور براخر اپنی ڈیوٹی پر ہی شہید ہو گئے آپ کے بہن بھائی جو ہیں حافظ قرآن ہیں سارے بہن بھائی حافظ قرآن ہیں اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ لاکڈاؤن میں اببو پیدل جاتے تھے تو یہ کتنا فاصلہ ہے آپ کے گھر سے یہاں سے سٹوک ایکسٹرینج کا جی جی ہم سب بین بھائی حافظ قرآن ہیں ہمارے ماں باپ نے بہت محنت ہی اببو تو یہاں سے جاتے تھے تقریباً تیرہ کلومیٹر کا راستہ تھا اور ڈیٹھ سے دو گھنٹے انہیں آنے میں لگتے تھے اور ڈیٹھ سے دو گھنٹے جانے میں لگتے تھے اور رمضان میں بھی کافی بار ان لوگوں نے افتاری باہر کی ہے کیونکہ جب وہ آتے تھے پیدل آتے تھے تو افتاری باہر ہی کر کے پر آتے تھے گھر اببو کی تو بار انٹری ڈیوٹی تھی کیونکہ وہ صبح چھے بجے جاتے تھے تو رات کو کبھی ساڑھے آٹھ بجے آتے تھے کبھی نو بجے آتے تھے کبھی کبھی دس بھی بجے آتے تھے ہمیں وہ بہت کم ٹائم دیتے تھے امی کو تو بس اسی بات کا صدمہ ہے کہ ہمارا کاروبار ہے کچھ کام وغیرے لوگ ڈاؤن میں پہلے سے بھی بے روزگاری ہے تو بس کیونکہ ہمیں ابھی کوئی پالنے والے ہیں نہیں تو بس امی کو اسی بات کا صدمہ ہے کہ ابھی ہمارا کیا ہوگا ربو تو شہید ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید جو ہے نا وہ کبھی مرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتے اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے خوشی ہے بہت فخر ہمیں اس بات کے محسوس ہو رہے کہ ہمارے والد وطن کے لئے شہید ہو گئے لیکن میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے پیچھے جو بندے ماسٹر مائن بندے پیچھے بیٹے ہوئے حکومت ان کو پکڑے تاکہ ہماری طرح کسی اور کا گر اجڑے نہیں کوئی اور بچہ یتیم نہ ہو کسی کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھے بے شک ظالموں کا انجام قریب ہے پاکستان کے جامباز سیکیورٹی ادارے ان دہشت گردوں کے سہولتکاروں اور منصوبہ سازوں کو صفحہ حسنی سے مٹا ڈالیں گے پوری قوم ان کے ناپاک ازائم خاک میں ملانے کے لئے تیار ہیں ہم ان کی جڑیں کارڈ ڈالیں گے ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں